موسیقی جہلم ویلی شہریہ سائن باغ کا رہائشی 38 سالہ قاضی محمد رمضان فاروق کی ایک حادثے میں مازوری کے باعث لاچار ہو کر رہ گیا ہے قاضی محمد رمضان فاروقی علاج کے لیے وسائل نہ ہونے کے باعث اپنی بھوڑی ماں اور گھر کے دیگر افراد کی کفالت کے بجائے الٹا بوجھ بن گیا ہے پی این این سے گفتگو کرتے ہوئے قاضی محمد رمضان فاروقی نے بتایا کہ اس کا مرض قابل علاج ہے جس کے لیے پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہے بارہ چودہ سال ہو گئے میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے ہر جگہ پہ گموں ہوں ہر جگہ پہ کوشش کی ہے کسی جگہ سے بھی کوئی امداد نہیں ملی ہے کوئی کسی قسم کا کسی نے تعاون نہیں کیا ہے میرے ساتھ تو مطلب میں ایسے ہی میرے یہ دونوں کولے بھی نکل گئے تھے تو یہ نئے ڈلیں گے اس پہ کافی مدد چار پانچ لاکھ کا خرچہ ہوگا جو میں یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے کہیں نے کہیں سے اللہ کرے ہو جائے میرا یہ کام گھر کے حالات معاول یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی مخیر حضرات اور امدادی تنظیم یا حکومت اگر اس کے علاج مالجے کا بوجھ اٹھا لے تو وہ بھی اپنے گھر پر بوجھ بننے کے بجائے معاشرے کا کامیاب انسان بن سکتا ہے رمضان کی والدہ نے عشق بار آنکھوں سے مخیر حضرات سے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص میرے سہارے میرے بیٹے کا علاج کروائے گا قیمت کے دن اللہ اس کا سہارا بنے گا قاضی محمد رمضان فاروقی پر امید نگاہوں سے مخیر حضرات کا منتظر ہے کہ وہ کب اس کے علاج کے لیے آگے بڑھیں گے اور وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح زنگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا کاشف جاوید پیس نیوز نیٹورک جیلم ویلی آزاد کشمیر